اجید ویب ٹی وی دیکھنے والے سارے درشکاندہ سواگتے میں ہاں سورن سنگھ ٹینا دوستو ساریاں پنجاب دیاں سیاسی پارٹگانے والوں کمر قسلے گئی ہے کیونکہ دوہزار ستارانیاں ویدان سبا چونانے وچ بازی مارندہ سپنا ساریاں ہی سیاسی پارٹگانے لے رہنے پر جیکر اسی گل کریے سردار جگمیت سنگھ براد ہو رہاں دی جیڑے لما سما کانگرس پارٹی دے وچ وچ رینے وقت وقت او دیاں دے اتے تے کوئی دن پہلائیں اونا دا اس پارٹی دے نالو توڑ بشوڑا ہویا ہے تا کئی تراندے سوال ذہن دے وچ پیدا ہون لگ دے نے ساڑے سٹوڈیو دے وچ جگمیت سنگھ براد جی پہنچے نے اونا دے موہوں کو جک گلان دے اتر لینے ہیں براد صاحب سواکت ہے توڑا براد صاحب پچھلے لمحے سمیتوں کئی تراندے سوال نے جڑے او ہر ووٹر ہر پنجاب دے امن پسند بندے دے ہر سیاسی آگو دے دماغ دے وچ پیدا ہو رہے سگے تسی کافی لمحے سمیتوں بیان دے رہے سی کہ عام آدمی پارٹی دے گتی ودنگا چنگا نے کدے کدے محسوس ہوندہ سی کہ تسی کانگرس دے وچ کٹن محسوس کر رہے ہیں تے ہون توڑا پکے طور دے اتے توڑ بشوڑا ہویا ہے کی کارن رہے ہیں اس توڑ بشوڑے دے دیکھو کانگرس پارٹی جنہ دی میں نو سیوہ کرن دا پارٹی چرین دا اور پارٹی نے بھی میرے تے ہمیشہ جد بھی کدے موقع آیا میں نو ریکنائز کیتا لیکن انہی سیوہ تو بعد میں نو بینا نوٹس دیتیاں بینا کوئی ایکسپلینیشن کال کیتیاں بینا میں نو بھلایاں میں نو پارٹی جو پرائیمری میمبرشپ تو ایکسپیل کیتا کتے نا کتے ادھے وچ ایک چوٹ بولیا گیا پارٹی آلہ کمان کو لے کیپٹن امریندر سنگھ جی والوں انہاں نے کیا کہ جگمیت سنگھ امرار تیرہ تاریخ نو وساکھی آلے دن عام آدمی پارٹی شامل ہو رہے ہیں اس کر کے انہوں پارٹی جو پرخواست کر دیتا جائے نا ہی میں شامل ہویا نا ہی میرا کوئی ارادہ سی تے نا ہی کسے والوں میں نو صدا آیا سی تے نا ہی میں کوئی تعلیل ہونا نہ کیتا سی ہاں اگل بالکل ایک تلق حقیقت ہے کہ ماغی دے پویتر تے ہوار تے عام آدمی پارٹی دا ایک بہت بڑا اکٹھ مکسر صاحب وکے ہویا اور او دوسری دنیا پارٹیاں نا پانچ گھنا سی تے میں او ٹویٹ کیتا دنیا دے سامنے کہ میرے اتحاسک چالی مکتیاں دی مائی پاگو اور پاہی مہا سنگھ دی ترتی تے ایڈا وڈا قدے کٹ نی ہویا اور قدے بھی کسے راشتر دے نیتا نے انہے لوکا نو سمبودن نہیں کیتا شاید او اس گانو پارٹی نے اپنے ذہن وچ رکھیا اور بنا بنایا اور ون آف دی ریزن آف مائی ایکس پلشن جو کہنے ایک کارن میں نو پارٹی چو باہر پہ جندہ شاید اے بھی ہے اے چو ایک کارن ہویا پر کارن تا کئی ہو روی ہونگے کہ تو اڈی کیپٹن امریندر سنگھ دینال تال میل دی کسے کارن کر کے کاٹا ہے اس تو پہلا پرتاب سنگھ باجوہ جلو پنجاب پردیش کانگرس کمیٹی دے پردان سی اونا دینال بھی کوجک وچار تارک مت پہ دیا خبران سمیہ سمیتے پیدا ہویا کہ ایک کارنی سی جا کئی ہو رکارن سونجی تینال صاحب بہت دلچسپ اور دنگا سوال اور بہت اچھا پرشن ہے مدیان تے ادارت پشلے پینتی چاڑی سالان تو جد میں پارلمنٹ نائنٹی ٹوچ پہلی باری ایلیکٹ ہویا تا اس پیلے پنجاب اندر بڑی خڑوت سی اس خڑوت نو توڑن لئی میں چوراسی دے دھنگیاں دی پنجاب دے پانیاں دی پہلی تکریر ہے جڑی ساتلو جمنا لنک نیر دے ورودج او انتی اپریل انیس سو چرانوین ہوئی اور میں پانچ وڈے ایکسپرٹ کوٹ کر کے او تھے پنجاب دے پانیاں دے ہتاں دے ایک صدارن در دے کوکر پنجاب دے ہونا تے اور پیرہ دار دے ہونا تے میں اواظ بلاند کی تھی پارٹی نے میں نو او دوں بھی ایکسپلینیشن کال کی تھی نال دی نال پنجاب دی راج نتک سمسیا نہیں نال دی نال پنجاب دی لائنڈ آرڈر دی سمسیا نہیں میں کیا کہ جو صدار بیاند سنگ جی اس ویڑے کہن دے سی میرا تھوڑا نا نا ویچارک ماتپید سی اس لیے ویچارک ماتپید ہوئے ادروائز نجی طور تے میرا نتاوانال ہمیشہ چنگے سمبند رہے نے جدوی پنجاب تے میری سوچ مطابق میں اپنی سوچ نال پنجاب دے ہتاں دی تیل فل پورتی دے لہی کچھ جنوں گلنا کردہ سی او کئی بار پارٹی نو جویں مگ کریشز دا ایک بڑا وڈا مدہ پارلیمنٹ آیا دو سو پائلٹ ہندوستان دا پچی پچی سال دے نوجوان کریش دے وچ مارے جاندے سی میں اوڈی خوج کی تھی اوڈے تے ہی فلم بنی ہے بات چھ رنگ دے بسنتی دا جڑا بات دا پارٹ ہے او تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو پرجے لہ کے انہا جہازان چھ پائے جاندے سی اور اڈن سار جودپور تو اڈیا جہاز یا حلوارے تو اڈیا یا بٹھنڈے تو اڈیا یا کلی دے ائرپورٹ تو اڈیا ائر فیلڈ تو تو وہ کریش ہو جاندہ سی اوڈے پتہ لگیا کہ کرپشن ہوئی ہے وڈی پدر جویں آج ایک وڈا سکینڈل جڑا ہیلیکاپٹر سکینڈل سامنے آیا بے شک اوپوزیشن دا ترک یا دوسری رولنگ پارٹی دا ترک ایک تجھے نیمہ دخونا ہو سکتا ہے میں نے اوڈے بارے اجے گمبیرتہ نہ لے جانکاری نہیں لیکن اے صحیح ہے کہ ڈیفینس دے سودیان دے وچ اس ملک دے اندر سمیں بار سمیں ساریاں حکومتہ نے دیشت روحی کیتی ہے اے جاگ جا رہا گا براد صاحب کئی وار سوشل میڈیا دے اتے تو اڈے متلک اے پڑن سنن دیکھن نو ملیا کہ تسی پنجاب دے ہتاں دے پراتی فکر مند بھی ہو راجنی تک آگو بھی منجے ہوئے ہو باکمال بلارے بھی ہو پر جڑی پارٹی دے نال تسی جڑے رہے ہو کانگرس دے پینتی اجلاس میں سمبودن کیتے ہیں ہندوستان گوہاتی تو لے کے کیلکٹا تو لے کے سملے تک پیتھو لے کے راجستان تک میرا پارٹی پرتی آستہ پارٹی دی لیڈرشپ پرتی مدیاں پرتی آستہ ہمیشہ رہی لیکن میں بے باک ہو کے اپنی جو سوچ ہے او دا پرگٹاوہ جدو کردہ سی انہوں کئی وار انشاسن ہی انتہ دا نا یا کئی وار ڈسیپلن دا نا کئی وار myth of ڈسیپلن جنہوں کیا جاندہ ہے democracy کیونکہ پرجات انتر جتا جنہا ڈسینٹ ہے اگر او مس ہو جاندہ ہے تا او پرجات انتر نہیں رہندہ او پارٹی کدے بھی پویکھ دے بھیچ ایک روشن میں سمجھ دا ہوں مارگ تے نہیں چال دی اگر اسی ڈسینٹ نہ کریں سو میرا ڈسینٹ زیادہ ہندہ رہا اور کوئی خور کسے پکھو مت پہ انشاسن ہی انتہ لئی نہیں کہ میں کسے تے نجی ٹیک کیتا ہوئے یا کسے نو بلو دی بیلٹ ہٹ کیتا ہوئے یا میں کسے دے چرطر یا کریکٹر بارے کدے کو گال کہی ہوئے ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈسینٹ ہندہ رہا issues دے اوپر جویں کہ ریلائنس نو مفت پون دین دا امرندر سنگھ جی نے فیصلہ کر ریا اور میں یہ کیا کہ زمین پنجاب دی اب جاؤ گا ادھی چھونیاں چلی گئی ادھی ایکوائر ہوگی اے اپا واجب مول دے گئے کسان نو لیٹس برنگ آ لائن پنجاب مگر او میری گال نو برا منایا گیا پینٹ بندیاں نے میرے الٹ دسکت کر کے دیتے ہائی کمار نو یونینمسلی ایم ایل ایز نے اور پریزیڈنڈ نے کہ جگمیر سنگھ برانو پارٹی چو کڑے آ جائے کیونکہ انہاں نے پارٹی دی اس پالیسی دے الٹ بیان دیتا ہے تسی سپسٹ تاری گل کیتی ہے جی کہ سپسٹ گل کرنا تو اڈا حاصل ہے تسی سپسٹ گل کرنو واجب مندے ہوں پر جلو تسی سپسٹ گل کرنے ہوں کسے ہور پارٹی دی تاریف دے وچ بول دے ہوں تا پھر ورودی پارٹی گا نو مدہ چکن دا موقع مل جان دا ایرے بابت کی کو بلکل تو دی گل تینہ صاحب بڑی بھاجب ہے کہ میں ایک کینٹا تقریر کیتی ہے ماغی دی کانفرنس دے وچ کیونکہ بٹھنڈے کہتے نہ کہتے میں نو اپمانت جدو کیتا گیا پارٹی ولوں کہ میں نو مالوے دی ترتی تے جتے پینتی سال دی راجنی تی ہے پرکائشنگ بادل پروار نو انہوں ہرایا میں چونانے وچ لوکا نے محسوس کی تا کہ اے زیادتی ہے گیا ہے کیونکہ ایشو بیسٹ پولیٹیکس دا میں اتھے پر گٹاواتے ارام کر لی انہوں ہی مضبوط کرنا چاہاں دا سی میرا اپنا منشاہ نہیں سی مقصر بھی جڑی میری کینٹے دی تقریر ہے او دے پنجاب دے کھیتی باڑی دا سنکٹ پنجاب دے نشیا دا سنکٹ اور میں اے ضرور کیا کہ بھی اے نہ ہو ایک دریا کا اور سامنا تھا منیر مجھ کو ایک دریا کے پار نکلا تو دیکھا میں نے ہن کلے کالیدہ لڑائی نہیں پنجاب جا اپنی لڑائی ہن عام آدمی پارٹی نالوی ہے او دو میں اے کیا اس کر کے تکونی فائٹ ہونی ہے میں اے بھی کیا ہن او دو مینے بیتن تن مینے بیتن تو بعد کہ آج دی ستیتیج کانگرس دیجے نمبر تے چلی گئی ہے اور اے میں جو انپو کیتا جو دیکھیا میں اے دے مطابق میرے اندازے مطابق سکال پرخ دی میر نال میں سچ بولے مرار صاحب جس دے بارے تو سی اے انپو کر دے ہوں کہ او پہلے نمبر دے اتے آم آدمی پارٹی آ سک دی ہے دے کانگرس دیجے نمبر دے اتے جا سک دی ہے او سے آم آدمی پارٹی دے آگو ارویند کیجری والدے والو پنجاب دے وچ آ کے ساتلو جی جمنا لنک نیر دے بابت گل کیتی جان دیا پنجاب پکھی پر دلی دے بچے جا کے گل ایک اتی جان دیا ہے کہ پانی دوجہ سوبیانو بھی ملنا چاہیے دے بابت کی کہوں گے دیکھو ایک آل بلکل ٹھیک ہے گیا کہ ایک ایفیڈیپٹ پہلا انہوں نے ایڈوکیٹ والوں کچھ ایسا دیتا گیا جی دے چو سگنل جڑا سگا او تھوڑا وپریت پنجاب لی آیا مگر جان دیا سار ویدن ٹویلو آرز مانیوگ ارویند کیجری والدی نے انہوں ٹھیک کر کے اے کیا کہ اے ایفیڈیپٹ کریکٹ نہیں ہے اسی ایس وائیل نہر دے بنیادی طور تے خلاف ہیں اور اے بھی کیا کہ پنجاب جو ریپیرین پرنسپل ہے جیڑا وہ ہوئے لیکن اگلی گال دا میں منوختہ دے ناتے کہنا ہے کہ اے دیش ایک ہے اگر پین دا پانی راجستان نو چاہیدہ اگر پین دا پانی دلی نو چاہیدہ ہے تا او دا وانڈ جڑی ہے اگر او ٹربیونلز دے رہیں یا او میں سمجھ دے ہیں کانسٹریچوٹ کر کے بین چگر نہیں ہو رہی تا پھر میوچل انڈسٹینڈنگ نال سانو کچھ پوزیٹیو وی قدم چکھنے پہلے تسی ہی ہونا چپٹی دے اتیاس کستان دے اوٹھے وڈا اکٹ کرنی گال پیشلے کافی دڑا تو کہہ رہے ہوں میڈیے دے وقت وقت انگانی ویچ اوٹھے جڑا تسی اکٹ کر رہے ہوں ایڈا منشا کیا تسی پروگرام کی اولی کیا تے تو اڈے کھیال دے مطابق تو اڈے یتنا دے مطابق اتھے اکٹ ہوکنا کسکتا اکی تاریخ بدھ پورنیماندہ پویتر تہار ہے تے مئی دے مہینے چی بابا بندہ سنگھ بہادر نے جت پراپت کی تی مغلیہ سلطنت دے ورود کیا جاندہ ہے پرویسر حریرام گفتہ دی ٹرانسفارمیشن آف سکھزم چی لکھا ہے پچیس سال دی کھوچ تو بات کہ اگر ایک جی تو ہوئی ہے قدے پنجابیت دی اگینسٹ مغل سلطنت ساری صوبہ سرہند جڑا ایک لاکھ فوج لے کے آیا تو اب بابا بندہ سنگھ بہادر نے کلگی دار پاتشاہ دے آشے نو پورا کیتا اور اتھے جانگ دے وچ جڑا ویزار بندہ اور لاکھنا لڑ گیا اور وزید خان دا سر کٹ کے چپڑ چڑی دے مدانہ دے اور سرہند دی اٹ نائٹ بابا جی نے کھڑکائی میں اس آشے نو تو رہا ہے کہ ایک ٹیچا تے ایک آشا لے کے بابا بندہ سنگھ بہادر چلے یا سی انہا دے پیران دی تو اڑ دے کنکے تے مٹی بھی نہیں ہے گے لیکن او ترتی انسپائر کرے گی سانو کہ دو ہزار ستارانچ پنجاب چون پریوارواد تے رجوارا شاہی جڑی رل کے فکس میچ کھیڑ دی ہے جڑے اکٹھے ہیں جڑے کتے نہ کتے واری وانڈ لیند دے ہیں انہا دی واری ختم ہووے اور کومن تی پتھ کولے پنجاب دے جاوے اور میں کہہ چکے ہیں ٹینا سا کہ اگر میں نو فٹ سولجر دے روپ وچ بھی اس ریولیوشن دے وچ ایک سپاہی دے روپ وچ بھی کھڑونا پیا میں اپنے وڈے پاک سمجھوں گا لیکن میں اس تو پہلا اکی تاریخ تو بعد کوئی ڈائلوگ آم آدمی پارٹی نال وچار کر کے ویمرش کر کے اور سوچ وچارنا کوئی فیصلہ لینا چاہنا ہے میں کوئی اس کالیچ نہیں ہے گا میں جان دیں کہ پنجاب دی تارتی کول بھی خونر ہے پنجاب دی تارتی کولے بھی اماندار پتھ سپتھ ہے گیا ہے تھی یہاں پہنا ہے گیا ہے اور جڑی یہاں ایک بڑا بڑا اتحاسک رول ادا کر سکتی ہے سو میں انہوں نہ گھال بات کر آنگا اور میرے خیال پرجات انتردہ سارنشی ہے آم آدمی پارٹی بھی یہ سمجھ دی ہے کہ پرجات انتردہ جڑا کرکس ہے وہ ویچار ہے وہ ڈیبیٹ ہے وہ انڈرسٹیننگ ہے وہ ایک دوجہ دی گال نو سمجھنا کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ سرکار دوزار ستاراج کی دی بان دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب نو در پیش چنوٹیاں ایڈیاں پیانکر ہے کہ پار کیپیٹا انکم ساڈی جڑی ایک پرتی جی آمدنی ہے وہ ہونا سوبیا نو کاٹ گیا جنو بمارو ہندوستان دیا آج کھیتی باڑی دا پاری سنکٹ پونے دولا کروڑ دا کرز ہے فرینڈلی گورمنٹ نہیں ہوئے گی دلی پنجاب دا مسئلہ حل کی میں کرنا ہے اگے جاگے جو میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑی فضول دی گال ہے جو راجنیتی کاغو کوئی ایک گال کہنے دا ہے کہ میں نشیہ نو دساندرہ کتم کر دوں گا کوئی کہنے دا میں تینہ مینے کتم کر دوں گا میری ایک لوگ پنجاب حریانہ ہائی کوٹ تین سال تو چل رہی ہے تیرہ وار چیف جسٹس نا بحث ہو چکی ہے اور سی بی آئی انکویری اجے تک آرڈر نہیں ہوئی جننا چر پروپر انکویری فرم دا ہائیسٹ انویسٹیگیٹنگ اجنسی کنٹری دی اور چیف جسٹس ہو دی دیکھ رہے کارن اور پنجاب دے انجیوز دیڑے ہیں وہ سامنے آن انہ چر یہ نشیہ نا کام ختم ہونا بڑا مشکل کارج ہے اور کتینا کتی نیکسس ہے بیٹوین کرپٹ بیوروکرائٹ کرپٹ پولیس افسر کرپٹ پولیٹیشن اور کرپٹ کروس نا بورڈر جویں اے نا نے لوگ کاندے نیکرو ٹیروریزم بھی اے دنہ ریلیٹڈ ہے اس کر کے گمپیر موتا ہے بہت اور پنجاب دی ستر پیسنٹ جوانی دی تباہی جڑی ہستکانتے لکھیا ہویا ہے ایفی ڈیویٹ دیتے ہیں سرکار نے سخبیر سنبادل گلت کہندے ہیں جو یہ گل کردے ہیں کہ اے میں ساڑی بیستی کرنوں کہندے ہیں اسی نشیڑی ہوگے گلت گل یہ نہیں ہے یہ انجیوز نے کھوج کر کر کے پندہ جو جا جا کے ادھے شراب بھی شامل ہے دیکھو او نشیاں دے وچ کلی سمیک چٹا پکی فیم یا کچھ ڈراغز یا جڑیاں ہندیاں دکانہ تے بھیک دیاں ہیں جنہوں سنثیٹک ڈراغ کیا جانا ہے کہ پنجاب جیڑا ہے ان نشیاں دے چھے امرار صاحب تسی جنہوں بھی بہت گڑتی سوالاں دے جواب دنے ہوتا آم آرمی پارٹی ڈا ذکر تو ہڑے اندروں آپ مہارے باہر نکل دا ہے تا ایڈا کی ارث کڑے جاوے کہ تسی پویق دے وچ آم آرمی پارٹی والے جا سکتے ہوں میں سمجھ دیں کہ جیڑا انقلاب دلی دے اندر لے کے آئے مان جو گروند کیج میرا ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوڑنا تے کیونکہ جدوں آہاں کیس بنیا جوہرلال نیری یونیورسٹی کنہیہ کمار تے میں نو آب دے دین یاد آگے میرے تے پنجھتر دے وچ وان ٹوینٹی بی دا بغاوت دا کیس پہلی بار سٹوڈنٹ مومنٹ پرکاش سنگھ جی بادل نے میرے ورود درج کیتا ستترج کیتا میں محسوس کر دا ہے گیا کہ آم آدمی پارٹی نے ایک بڑا انقلاب لے آندا ہے دا کچھ کارن اے بھی ہے کہ دونا پارٹیاں تو لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ کے چوندے ہے کہ اس چینج دے وچ کوئی پنجاب دی بہتری نکلے تو میں اس کر کے انہا دے یو کمہ دی تعریف کر رہا ہے جوہے کہ میں بہجن سماج پارٹی دی وڈی آگو کماری مائیواتی اور صاحب آبو کانشی رام جی نال بھی کام کیتا ہے کانگرس دا سمجھوتا کرانویلے میں مکھ رول ادا کیتا وہ ذات پات دے چھوٹ چھات دے سب تو وڈا آشا اگر گروہ گووین سنگھ مہارا آئی دا ان گریب سکھن کو دیوں پات سائی وہ بہجن سماج پارٹی دے بھی نیڑے ہیں اس کر کے میرا ایک کہنا ہے یہ ضروری نہیں کہ میں عام آدمی پارٹی یا بہجن سماج پارٹی شامل ہونا ہے لیکن میں ضرور سٹڈی کرنا ہے کہ وقت وقت آگو کھبیاں پارٹیاں جو بڑے یوگ آگو ہیں اور میں سمجھ دا ہے کہ جیڑی موومنٹ پنجاب دے وچ دیش پگتی دی اور اس تو بعد جیڑیاں کرتی کسان موومنٹ ہیں چھے لہران دے اتے پنجابی ادھا مہاں کومٹینہ صاحب یہ عدارت ہے جیڑیاں لہران پنجابیاں نے گدری بابے کونسن اس تو بعد سنگھ سبا لہر کوکا لہر آریہ سماج لہر کیونکہ شیدی آزم پگت سنگھ اور انہا دا پروار آریہ سماج لہر ایک صدار لہر سی بہت بڑی تے نال دی نال کرتی کسان لہر اور بابر کالی لہر اور کالی لہر اے جنیاں چھے لہر ہیں انہاں دے جڑے وارس ہیں اوہ کتے نہ کتے ایس ویڑے پلے بسرے گیت پان چکے ہیں اوہ پریوار تے اوہ پند تے اوہ مہان تیرت جڑے استھان ہونے چاہیے تے اسی پنجاب دی تارتی تے اوہنا پندنا چاہیے تے کوئی وزیر ہی نہیں کیا چاہیے وہ کانگرس دا ہے چاہیے وہ کالی دا ہے میں اوہ دارن دے نا چاہنا ہے ڈیریکٹ دا نا کانشی رام جی منڈولی جوشی صاحب گدر موومنٹ دے انیس سو سوڑا ج فانسی لگے میں انہاں دے پند منڈولی گیا مرندے دے کولے خرد دے نڈے 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 نزدیک ہے میں انہاں دے جی تو کار گیا ہوا دے جی آج تک ساڑے پند کوئی منتری نہیں آیا نا کانگرس دا نا اکالی دا میں کہے یہ چوٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن میں کنفرم کیتا ہوں انہاں دے بزرگ ہو چکے پڑ پوترے تو کاشی رام جوشی دے دوں انہاں میں نو کیا براد صاحب یہ صحیح گال ہے جبنید سنگ جی اے تھے کوئی منتری نہیں آیا اچھا ملکہ کڈی افسوس ناک گال ہے کہ گدری بابیاں دا جنہ دا ایڈا وڈا مہان یوگدان ہے انہاں کوئی ایوی پچھن نو تیار نہیں کہ انہاں دے پند دے نا دے سکول کوئی رکھ دے یا اس پند نو کوئی سہولت مل جائے یا اس پند دے لوگ مہان محسوس کرن کہ اس بابے نے آپ دے کاردی کرکی کروا کے سب کوئی کیتا تھے کوئی دن پہلا میڈیا دے وچے فوٹو ایک وائرل ہوئی سی کہ تسوی بیر دویندر سنگ دے نال کو اٹکے گلوکڑی پائی ہوئی ہے سردار بیر دویندر سنگ پنجاب دے ایک بڑے مچورڈ آگو نے انہاں جو بہت ساتھ گرانے گن بکشے نے میرا انہاں میرے وڈے پر آنے مطلب اسی ایمرجنسی جو بھی ایک واری کٹھے گرفتار ہوئے او دو بات جیلانچ بھی رہے ایشوز تے بھی لڑ دے رہے لیکن راجنے تک فیصلہ ہونا کارم ہے انہاں نو کہن گیا سی کہ تین مدے ہے جڑے او کہنے میں انہاں سو پرسنٹ سہمت ہے کہ نشانتے پربندی کھیتی باڑی دا سنکٹ کسان خود کشیاں اور جڑا توڑا ٹیچے ہے رجوارہ شاہی تے پروار وادے ورود میں جگمیہ سنگھ برار توڑے انہاں مدیاں تے نار میں اوہ دو ہی کہہ دیتا سی میں کہا باقی صدار بیر دندر سنگھ جڑا راجنے تک فیصلہ ہے کہ تسی کس پرکار چلنا ہے کس راتے چلنا ہے میں تو انہوں گائیڈ نہیں کر سکتا لیکن آج تھوڑا چھوٹا پر آتا انہوں ایک اینہ ہے کہ آج لوڑ ہے دو ہزار ستارہ نگیاں پی دان سبا چونہ دے مدے نظر سب نے تیاری کھچی ہوئی ہے تو اسے کی ماندے ہوں اے سوار پنجاب دے راجنی تک سمی کرنے بڑا اچھا سوال ہے میرا خیال ہے کہ اجے وی دو تن مہینے پنجاب دی راجنی تی دا رنگ بدلے گا بہتے لوگ تا کہہ رہے ہیں کچھ اشتہار لگ رہے ہیں کچھ کانگرس آلے اپنے سروے دے رہے ہیں عام آدمی اپنے سروے دے سکھبیر سنگھ جی دا آفدہ ہی سروے ہے بھر میں انہوں سارے ہیں چو میرا ہی دا لگ جے گا لڑائی ہو جائے گی لیکن میرا خور ترک ہے میں سمجھ رہا ہے کہ پنجاب پنجابیت سمچے طورتے بارہ ہزار پنج وصل آلے سکھ منگن آلے پنجاب چھ رہے نالے پنجاب دا گریب دلت کاما کرتی ملازم پنجاب دے سارے ورگ کتنا کتے یہ تلاش کر رہے ہیں کہ جے ہون اگلا ایکسپیریمنٹ وی ساڑا اگر وہ ٹھیک نہ نکلیا حالاتا نال سمیں نال تب پھر پنجاب پھاڑی ہندوستان دے سارے سوبیاں چھو رہے جائے گا اور جڑا ایک نمہ انڈکس آیا ہے ایک سو اچھ پنجاب ملکان دا سروے کیتا دنیا دے انجیوز نے کہ سب تو دکھی بندے کیڑے ہیں تے سب تو سوخی کیڑے ہیں ساڑا ایک سو ہڑتالیمہ نمبر اگر پنجاب دا سروے ہو جائے آج جو میں تیہاں پہنا کہنے تے مجبور ہو گیا جو توڑے آر کے پترکار سہبان صحافی پڑنا جاندے ہیں دروازہ کھٹ کٹاندے ہیں کہ وہ انٹرویو لیندے ہیں ویدواواں دی اوہ کہنے دی ہیں ویریو لنگیا ہو اے رنڈیاں دا کار ہے آج پنجاب دی ترتی پنجاب دے لوگ پنجاب دیاں مہا مہا پہنا اگر ایک اینڈ تے مجبور ہو جانے تاک کتے نہ کتے ساری لیڈرشپ دے مو تے ایک کالی بڑی قراری چپیڑی نہیں ایک میں سمجھ دے ہیں کہ اے دا مطلب ہے کہ سارے دا سارا سسٹم فیل ہو چکے ہیں تو اس لئے کتے نہ کتے میں یہ محسوس کر دے ہیں کہ ایک بدلاؤ پندرہ اگستو پہلا ہور بھی پنجاب دی راجنیتی سمی کرنا نا آ سکتا ہے اور پنجابیت دا ایک مہا گٹ جوڑ بھی سمبھاونا ہو سکتا ہے ہون ایک کی روپ ریکھا لے گا سمبھاونا لیکن کالی کانگرس آر آؤٹ کالی کانگرس آؤٹ اے میں بڑے کیونکہ گالو کہنی چاہی دیا ہے جڑی کالنو سامنے ہو نی ہے میرا انداز ہے پر میرا راجنیت کاندازہ پنجاب ہلکے اندازان سبا دا دورہ لون تو بات اینا اس مہینے دے دران اے ہے کہ اکالی دالتے کانگرس کتے نہیں ہے خون نوی جڑیاں شکتیاں ہیں تو اسے سروے دی گال کی تھی براد صاحب کے وقت وقت پارٹنگاں دے سروے کروائے جا رہے ہیں اسی کتے جے کھڑے ہیں پنجاب دیاں کندہ دے اتے پوسٹر لگے ہوئے ہیں پچھلے کئی دناتوں آم آدمی پارٹی نو انہا پوسٹران دے مطابق سو سیٹ مل دیا ہے کانگرس نو داستے اکالی دالنو ساتھ پار کیپٹن مرندر سنگھے گل کہہ رہے نے کہ پہلاں ارویند کیجری والدے کوڑوں زبان نی پانچ پنجاب دے ویدان سبا حلکیاں دے تے پانچ لوگ سبا حلکیاں دے نا پوچھ کے دکھاؤ جی کر انہا نو پتا ہوئے تا منہ گے کہ جڑے گیر پنجابی نے او پنجاب دے مسئلہ بابت جان سکتے ہیں کی کوئوں دیکھو کیپٹن صاحب نے اے تر کیس لی دیتا ہے کہ کیجری وال جی دھلی دے مکھ منتری نے حریانہ نو بیلونگ کر دے نے اے ٹھیک ہے لیکن کسے آگو بارے ایک آلکینی جنہ نے سٹارٹ بندے جتائے ہو نو بھائی نیم اتھے بھی جان دے لوگانو خوڑی خوڑی میں سمجھ دا ہے پنجاب دے وچ بھی اے واقفیت ود سک دی میں یہ دے اُلٹک ترک دن ہے میں مانیوگ کیپٹن امریندہ سنگھ جی نو بہت باری سنے ہیں پچھلے ویس سالان تو بول دیاں بھی سنے ہیں انہوں شد پنجابی نی بولنی ہوں دی میں معاف کرنا میں یہ کہنا چاہونا کیونکہ پنجابی ماں بولی دا ایک میں ادنا بہت اقصدارن سپاہی ہیں میں یہ کہنا چاہونا ہے کہ جتو ہر سمرتک اور بادل بھی بول دے ہندوستان دی پارلمنٹ اس کر کے ایک سوال کرنا کہ انہوں پانچ ہلکیاں دا نہیں پتا یا پانچ ناماں دا نہیں پتا بندی دی آشا بندی دا تیچا منورت سدھانت وچار تارا کی ہے یہ زیادہ مہت پورن ہے ہون میں کالنوں مہاراشترا دے سوبے دے جا کے اگر کوئی لیر بن جان دی ہے یو پیچ لیر بن جان دی ہے کسے پارٹی دی میں ہوتھے رول ادا کرنا ہے پانچ سال دی سٹڈی بار دی پتا لگ سکتا ہے سو جنہا چہر ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہونوں نہ دے جڑے بندے پھر رہے ہیں میں اگال داوے نہ کہہ سکتا ہے کہ چاہے ہو درگیش باتھک ہے چاہے ہو سنجے سنگھ ہے کافی واقفیت پنجاب دی ہے چھے آمین اچھ ہو رہی ہے سو دیپینڈ کر دا ہے کنہ کی انٹریکشن توڑا او سوبے دے عوام نال ہوندہ ہے پنجاب دی کسانی دے بابت پنجاب دی جوانی دے بابت پنجاب دے روزگار دے بابت پنجاب دے اور جڑے وق وق خیتر نے انہا دے بابت اسے کی کہنا چاہوں گے جاندے جاندے میں ایک کہنا چاہنا ہے کہ آج ہر ورگ دے وچ بہت بڑی بیچینی ہے یوت دے وچ بیچینی ہے انہاں نے تا انہاں تا کھیڑے چھڑتا بھی ہے صرف منوپلس گورنمنٹ ہے اگر بسان دے روٹ دینے او بھی پروار نو اگر ٹھیکے دینے شراب دے او بھی حکومت ایک ہیں دی ہے کہ امرجنسی دے برو دنسی لڑائی لڑی اسی پریس نو گیا کرن دے اُلٹ لڑائی لڑی اسی جیپرکاش نرائندی موڈمنٹ لڑی آج او سرکار دے دی دو ٹی وی جڑے ایتھوں دے چینلز نے چل دے دنے انہاں تے پابندی لہ دیتی گے یا انہاں نو بلیک آؤٹ کر دیتا گیا پہلا بلیک آؤٹ ڈے این نائٹ نو کیتا گیا ایڈا پکڑا ساہا فی کمرسندو جنو دنیا جان دیا گیا ہے او ایس کار کے فیل کر دیتے گئے کیونکہ او انہاں دے قدم دار شانہ بشانہ انہاں دے نال تورنو تیار نہیں سی انہاں دے نال سو پرتیشت سیمتی بہتنی کار دے سی پترکار دا ادھکار ہے کوئی بھی پرشن ٹینا ساہاں بھی توڑا ادھکار ہے کہ تسی میں نو پوچھ ساکتے ہو دوسرے بندے دے ویو نو سننا تے سمجھنا ہیر دا ادھر سائیڈ گریک مایتھولو جی دا کہندے نچوڑے ہیں کہ انہاں دے فیلوسفرز نے اے کیا پلیز ہیر دا ادھر سائیڈ دوجہ دی بھی وچار سنو دوجہ دی بھی گل سنو سو میرا خیال ہے پرکایسن بادل ہو رہنیڈا بلیک آؤٹ کیتا ہے پیسنو اے نا دے کفنچ کل ہے دوستو اے سن سردار جگمیت سنگھ براد جنہ نے اپنے راجنی تک منشے دی گل کیتی ہے چپڑ چڑی دے وچے جڑا انہاں دے والوں اکٹھ اولیکیا جاریا او دے بابت گل بات کیتی ہے آم آدمی پارٹی دی گل کیتی ہے تے کانگرس دی بھی گل کیتی ہے امید ہے تو ہنو انہاں دنال کیتی گل بات پسند آئی ہوئے گی ہون دیو آگیا بہت بہت مہربان